خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں ابھی ہمارا ایک اور ایم یہ رہ گیا ہے یہ رہ گیا ہے وغیرہ وغیرہ دوستو کئی برتبہ ہمارے آس پاس ہمارے چار اور یا یوں کہہ لیجئے کہ جب کبھی بھی ہم سردیوں کی رات میں باہر نکلتے ہیں اور ہم فٹبات پہ سڑکے کنارے دیکھتے ہیں کہ بہت سے غریب لوگ سردی سے ٹھٹو رہے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں انہیں گرم کپڑے دلواتے ہیں یا انتظام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے دوستو بہت زیادہ تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ ہی بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی بہت زیادہ عمر کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت عمر دراز ہوں بہت میچور ہوں اور اسی سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے مہمان کو لے کر آئی ہوں ہمارے سٹوڈیو میں آج تشریف لائے ہیں آیان خان اور آپ کئی سالوں سے ایسے غریب لوگوں کے لیے کام کرتے آئے ہیں ایسے غریب لوگوں کو آپ کا کانٹیک نمبر آپ نے سب سوشل سائٹس پہ اور اپنے فرنڈز کو سب کو دیا ہوا ہے اور کہیں بھی کچھ بھی آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہے کوئی بیمار ہے کوئی لاچار ہے کوئی گھایا لوستہ میں کہیں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے وہاں فوراں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آیان میں آپ کا سٹوڈیو میں سواگت کرتی ہوں آیان سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس سب کی شروعات کیسے ہو گئی میں گھر میں سو رہا تھا تو اس جیسے میں آیا گھر کے اندر تو میں بہت تھنڈا تھنڈا سا فیل کر رہا تھا اور میں تو میں نے پھر تھوڑی دیر دس ایک منٹ گھر میں سوچا کہ میں گھر میں رہ کر اور رضائی وغیرہ سب کچھ ہے میرے پاس تو بھی مجھے اتنی اتنی تھنڈ لگ رہی ہے اور آتے میں میں نے دو تین لوگوں کو دیکھا گریب لوگوں جو فٹ پات پہ سائیڈ میں سو رہے تھے وہ بورے جو ہوتے ہیں نا جی ہاں تو وہ اپنے آپ پر ڈال کے وہ سو رہے تھے تو میں نے بہت دیر سک یہ سوچا کہ جب مجھے گھر میں رہ کر اتنی تھنڈ لگ رہی ہے چھت بھی ہے میرے پاس تو رضائی بھی ہے سب کچھ ہے اور وہ سامنے والے بندوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اوپن میں سو رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی انتظام نہیں ہے تو میں پھر میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے لئے کیا کر جائے پہلے تو میں نے اپنے گھر سے سٹارٹنگ کری مامی کو سبب بولا مامی اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایسا سامن ہے یا رہ سائی وغیرہ کچھ بھی ہے تو آپ مجھے دیجئے یا چادر وغیرہ یا سوٹر وغیرہ تو مامی نے بولا کیوں گیا کرے گا میں نے کہا ماما کل رات کو مجھے یہ چیز بہت فیل ہوئی تو مجھے بہت برا لگا یہ سوچ کی کی ایسا کیسے چل رہا ہوں تو ماما نے بولا چل ٹھیک ہے میں دیتی ہو مجھے دو دن کا ٹائم دے مجھے نہیں ماما بہت تھنڈ ہو رہی ہے آج ہی آپ نکالے ہیں بہتے کیسے جید کر رہا ہے میں نے کہا نہیں ماما نہیں تو میں بھی پہنوں گا ماما نے بولا چلو ٹھیک ہے میں نکال کے دیتی ہو تو پھر مجھے ماما نے نکال کے دیے تین چار کمبل وغیرہ سویٹر وغیرہ یہ سب مجھے نکال کے دیا تو کتنا سمیہ ہوا ہوگا کب سے آپ کام کر رہے ہیں میرے کو تین سال تو تو میں نے پھر وہیں سے اپنے سٹارٹنگ کری پہلے تو میں نے اپنے گھر سے سٹارٹ کرا پھر اپنے فرنڈوں میں سب سے بولا کی بھائی کسی کے پاس بھی کچھ بھی گھر میں ایسا سامان ہوتا ہے تو آپ مجھے دیجئے تو سب نے میری ہلپ کری فرنڈس لوگوں نے جتنا بھی ان کے گھر میں ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ٹائم کا مینجمنٹ کیسے کر پاتے ہیں کیونکہ آپ ایک سٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں اور اچانک سے کہیں سے فون آ جاتا ہے کہیں رات کے ایک بجے دو بجے آپ کو فورا بھاگنا پڑتا ہے سپورٹ پہ پہنچنا پڑتا ہے وہ سب آپ مینج کیسے کرتے ہیں مینج کی بات تو یہ میری خوشی ہے جی اب اگر مجھے کسی کو بھی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا تو وہ کرتے ہیں تو میری خوشی کے لیے مجھے اتنا سا کرنا پڑتا ہے تو وہ میں کرتا ہوں دن ہو چاہے رات ہو بہت آپ مبارک کے حق دار ہیں سب کے لیے کیونکہ آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ان سب چیزوں کے لیے عمر درکار نہیں ہوتی ہمارا جذبے ہی کافی ہوتے ہیں ہمارے حوصلے بہت ہوتے ہیں ایک بات اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا طریقے کار کیا ہے سوشل سائٹ پہ سب کے پاس میں نے ایسا میسے سپیش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی دھنڈ میں پریشان یا بینہ کمبل کے یا کوئی بھی ایسا آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے تراند کانٹیٹ کریا ہے مجھے کوئی بھی کسی کو دیکھتا ہے تو مجھے کانٹیٹ کرتا ہے اور جیسے کانٹیٹ کرتا ہے اس کے دس سے پندرہ بیس میرے پر اس کے پاس تک پہنچا تو آپ پہلے سے بلینکٹس وغیرہ اور گرم کپڑے انہی کپڑے سب آپ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں میری گاڑی میں پیچھے گرم کپڑے ہیں اور آگے والی سیٹ پہ ان لوگ کے لئے چپل ہیں اور جیکٹس ہیں اور بچوں کے لئے ٹوئیز ہیں جو بھی ضرورت مند کا ساماند ہوتا ہے وہ سب میں نے گاڑی میں رکھا ہے سب بلینچ آپ نے گاڑی میں پورا آپ کا فرسٹ ریڈ تو مجھے کوئی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آتا ہے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں تو میں لوکیشن پہ دیکھتا ہوں کوئی بزروق ہوتا ہے تو چیسے ابھی میرے پاس ایک ایمپ نکر سے فون آیا تھا تو میں نے انکل کو دیکھا کہ وہ ایک چادر میں کافی سکسٹی آرز اول ہوں گے تو بچارے وہ بہت اول تھے اور ان کو فیور بھی تھا تو وہ اپنے بار بار ایسے پیٹ کو رگڑ رہے تھے تاکہ ان کو گرم لگے تو میرے پاس فون آیا میں اس چکے پہ پہنچا تو میں نے ان کو میرے پاس ساکس ہوتے وہ جو بھی ساکس تھے میں نے ان کو تھوڑی در تو ان کا رب کرا تو وہ منع کرنے لگے میں نے کہ نہیں مجھے سے خوشی ہوتی ہے تو پلیز آپ مجھے کرنے دیجئے تو میں نے تھوڑ در ان کو رب کرا میں ساتھ میرا فینڈ بھی تھا تو وہ انکل کے لیے سامان نکال رہا تھا یہ ٹوپے وغیرہ چھو ہوتے سر کے گرم تو اس نے وہ نکالا میں نے ان کو ساکس وغیرہ پینائے اور پھر ان کے لیے ایک گدھا رکھا تھا گاڑی میں تو ان کے لیے گدھا بچھایا پھر ایک کمبل تھا جو ان کی ایک چادر تھی پہلے میں نے گدھے کے اوپر وہ بچھائی یعنی پاکاعدہ آپ نے پورا انتظام ایسا کر دیا کہ ان کے ساتھ دینا لگے میں نے دس منٹ تک ان کے پاس کھڑا رہا کہ آپ کو آپ تھند تو نہیں لگ رہی آپ کوئی دکھت تو نہیں تو انہیں نے بولا بیٹھا آپ میں ٹھیک ہو تو پھر میں وہاں سے اجھے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کسی جگہ آپ کال آیا اور آپ کہیں پہنچیں اور کوئی ایسا بزرگ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کی بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ کئی بار اس طرح کے گھائے لوستہ میں بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں تو ان کی لیے آپ کیا کرتے ہیں اگر اس طریقے کوئی بھی کیس آتا ہے میرے پاس پہلے تو میں جاتا ہوں بوچھتا ہوں کہ آپ کا گھر بار ہے آپ کہیں سے بھول تو نہیں گئے گھر سے یا آپ کو بھگایا تو نہیں کسی نے کسی نے مارا تو نہیں اس طریقے کے گیس آتے رہتے ہیں میرے پاس کہ ان کے گھر والے ان کو کسی وجہ سے بھگا دیتے ہیں میں جاتا ہوں پہلے ان کو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ہسپٹل سب سے پہلے ہسپٹل لے جاتا ہوں اگر وہ خود زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں رکتا بھی ہوں ان کے لئے کافی ایسی رات میں نے اپنی گزاری ہیں ہسپٹلوں میں کیا بات جن لوگ کو میں جانتا نہیں ہوں کتنی دعائی ہیں آپ کے ساتھ اور کتنی دعائی جو اور آپ کو جو چہرے پہ جو ایک رونک اور ایک جو آپ کا چہرہ روشن سا نظر آ رہا ہے نا یہ ہمارے سب ہی جتنے سٹوڈنٹس میں سمجھتی ہوں سن رہے ہوں گے سب کو بہت دھیان سے اس بات کو سننا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی اچھے کام کی شروعات تو کر سکتے ہیں نا بلکو بلکو اچھا آپ کی فیملی آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے فیملی کبھی کبھی میرے کو لے کے تھوڑا سا غصہ کرتی ہے کتنی رات کو آ رہے ہو کھانا کھا رہے ہو کی نہیں کھا رہے ہو دو دو دن شکل دیکھنے کو نہیں ملتی تمہاری ایسے کیسے چلے گا بس تھوڑا سا وہ غصہ کرتے تو پاپا زیادہ ناراض ہوتے یا ماما پاپا تو سپورٹ کرتے پاپا زیادہ نہیں ناراض ہوتے جو میری ماما ہے وہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں اچھا آپ سے جب میری بات ہوئی تھی تو آپ نے ایک بار یہ بتایا تھا کہ اچانک سے آپ رات میں کہیں ہسپٹل جا رہے تھے وہ بتائیے وہ کیا ہوا تھا ہسپٹل نہیں میں فون آیا تھا میرے پاس کمبل کیلئے اچھا تو میں نکل رہا تھا اس دن ماما ہال میں تھو رہی تھے تو میں جیسے نیچے ہوترا میں نے گیٹ کھولا تو ماما کو گیٹ کھولنے کی آواز آ گئی ماما نے بولا اتنی رات کو کہاں جا رہا تھے تو میں نے بولا ماما میں کمبل کیلئے فون آیا تو میں وہاں جا رہا ہوں پاپاوٹی یہ کوئی ٹائم ہے کیا اتنی رات کو کیسے چلے گا میں نے کہا ماما اگر آپ کو چلنا ہے تو آپ بھی چلیے مجھے لگا ماما نہیں جائے ماما کیسے جائے گی تو ماما نے میں بول کے چلا گیا جیسی میں کار کے پاس پوچھا پیچھے سے آواز آئی گیٹ بند کرنے کی دیکھا تو ماما بھی شوال موال اوڑ کے پیچھے پیچھے آ گئی تو میں نے کہا ماما کہا ہاتھی رات کو آم مت پرشنو وہ نے نہیں آج میں بھی دیکھتی تو کیا کرتا ہے میں نے کہا چلیے آپ کیونکہ ان کو فکر ہوگی کہ بیٹا اتنی رات میں کہا جا رہا ہے میں بتا تو کروں تو پھر ماما گئی وہ بھی وی آئی پی کے کونے پر کاملا پرک سائی وہ در پر ایک انکل تھے وہ اتنی بوری حالات میں کے تھے کہ وہ گیلے بھی ہو رہے تھے اور اتنی ٹھنٹی کے بہت ہی زیادہ میں گیا اور میں نے گاڑے لگائی ماما نے دیکھا کہ یہ کیا گھر رہا ہے پہلے میں گیا میں نے ان کے سائز کے لیے ان کے جو پہلے ان کو جا کے دیکھا ان کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے تو ان کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے تو میں نے کپڑے بھی ان کو سائز میں لے چاکے چینج رہی رہ کر گیا ان کے سائز کے ساری چیزیں نکال کر میں نے وہ جے پینا کر پھر جیسی گڑا میں نے چینج کر رہا اور ان کو سب کچھ دیا تو انہوں نے میرے سیر پہ ہاتھ رکھا تھا تو ماما بس دور سے بور ساری چیزیں دیکھتے رہی تو ماما بہت بہت زیادہ خوش ہو گئی وہ زیادہ میں کو سپورٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھا ایان کیونکہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہو تو آپ کس طرح سے آپ اپنا فانیشلی آپ کیسے مینج کرتے ہو کیونکہ خرچہ بھی ہے سب خریدنا پڑتا ہے آپ کو اگر آپ ہسپیلل میں ایڈمنٹ کراتے ہو تو اس کیلئے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا پڑتا ہے وہ سب آپ کیسے مینج کرتے ہو کچھ اپنی ضرورتیں روک دیتا ہوں روکنا پڑتے ہیں تب ہی ان کی پوری ہو پاتے ہیں تو یہ سوچ کر پھر میں اپنا کیسے نہیں کیسے مینج کر لیتا یعنی پاکٹ مینی سے آپ پڑا مینج کرتے ہو یا پھر کچھ بھی فرنڈس لوگوں سے زیادہ کچھ پرولم ہوتی ہے تو فرنڈس لوگوں سے ہلپ لیتا ہوں وہ میرا سپورٹ کرتے ہیں تو کسی طرح کی کوئی آپ نے سنس تھا منائی ہے یا اکیلے آپ ابھی میں تو اکیلہ ہی ہوں اگر ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو فرنڈس لوگ ساتھ دیتے ہیں جا رہے آپ سو دھیر ساری باتیں اور پوچھوں اور کروں اور بتائیے آپ کچھ میرا ہمیشہ میں اپنی کار میں اینیمل کے لیے بھی دوائیاں ساری چیز میں اینیمل کے لیے ساری چیز رکھتا ہوں اگر اس طریقے سے اینیمل پریشان ہو یا اس کا ایکسیلنٹ ہو گیا یا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو تو بھی اگر آپ مجھے کانٹیٹ کرتے ہیں تو میں ترانت اس پورٹ پر پوچھ کے اور اس کو فیلاج کریں اس کو علاج دوں گا ہسپیٹل بھی لے جاؤں گا اس کا درد کم کرنے کی کوشش کروں گا کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ سے بات کر کے اچھے ایان اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارا یہ جو آپ سے میں جو انٹریو لے رہی ہوں آپ سے جو باتیں کر رہی ہوں ہمارے بہت سارے لسنرز ہیں جو کی پروگرام سن رہے ہوں گے آپ ان کے لیے اگر کوئی میسج دینا چاہیں اس سے جا کر پوچھیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اگر اس کو واقعے میں ضرورت ہے تو کوشش کریے کہ اس کی ضرورت پوری ہو اور جب پوری ہوگی تو آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی اسی چیز میں اور آپ دیکھ کر اگنور نہ کریں پلیز 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 اس کی جا کر ہیلپ کریے بہت اچھی بات کہی آپ نے کیونکہ ایان ہوتا کیا ہے ہم اپنے زندگی میں اپنے جیون میں پیسہ تو بہت کمال لیتے ہیں لیکن لوگوں کے چہرے پہ جو خوشیاں ہماری وجہ سے آتی ہیں وہ بہت مشکل سے مل پاتی ہیں وہ خوشی اگر مل جائے تو سمجھ جائے سب کچھ مل گیا بے شک آپ نے بلکل صحیح بات کہی ہے اور آج آپ نے اتنا وقت نکالا اور اتنا آپ کا ٹائٹ شیڈیول تھا اور آپ پس سے دوڑ کے فوراں آئے اور ہم لوگوں سے باتیں کی بہت بہت آپ کا شکریہ